میرا نام بابر علی ہے اور میں ہم ٹی وی کی جو نئی سیریل ہے اس کے سیپ پر موجود ہوں اکرم ایک منفرد کریکٹر کا نام ہے ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی دیانتداری کے ساتھ گزاری آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے کام نہیں کیے جس کی وجہ سے اس کے سفید کالر پر کوئی داغ لگ سکتی میرے پاس ایک ہی لفظ ہے جب نام عابض رضا آتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہی مجھے فلمی فیل آجاتی ہے تو فلمی ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک فلم کی ٹیکنیک اور ایک ٹیمپو ڈرامے کو مدر نظر رکھے اور ایک ایسی ٹیکنیک پر کام کیا جائے جہاں کہ ہمارے ویورز بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ہمیں وہ فلم کا فلیور بھی مل جائے جو کہ ایک ڈرامے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب مجھے اسکرپٹ آفر ہوا میرے لیے دو ایٹریکشن تھی افکرس ہم تو ایک فیملی کی طرح ہی ہیں لیکن میرے لیے اٹریکشن جو تھی وہ عابض رضا اور پھر جب مجھے پتا چڑا کہ میگون صاحبہ نے لکھا ہے تو میری خوشی کی انتہان ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایکٹر کے لیے وہ اسے بابر علی نہیں کسی بھی ایکٹر کے لیے سیٹ کا جو ایٹمیسفیر ہے وہ فرنڈلی نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر پائیں گے نہ آپ باب بن سکتے ہیں نہ آپ بیٹا بن سکتے ہیں نہ بھائی ہم نے جتنا کوشش کی ہے جتنا گھر کے اندر جو ایک ایک غریب انسان جو ہے ایک ایسا انسان جو لائٹ جلنے پر بھی شور کر دیتا ہے کہ کیوں جلائی بجلی کا بیل اتنا آئے گا جو وہ ریاکٹ کرتا ہے آپ ریال لائف گھروں میں جو میری اور آپ کی سٹوری ہے ہم سب ریاکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں اس میں ریاکٹ بھی کیا اور آپ کو نظر بھی آئے گا ہر ایکٹر کی کوشش ہوتی ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا اس کو منفرد رول ملیں اچھے رول ملیں اور ایک اچھے ایکٹر کی قابلیت ہی ہے کہ وہ اس میں ایک ایسا رنگ بھرے جو دیکھنے والے کی آنکھ کو مزہ آئے اور سننے والے کی کانوں کو محضوظ ہو اور ہم کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اس میں آپ کو بہت آپ کی اصلاح کی جائے گی میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہ پلے دیکھئے گا ایک روایتی بات ہو جائے گی یہ پلے آپ نے اس لیے نہیں دیکھنا کہ اس میں بابر علی ہے اس میں آزان ہے اس میں کنزہ ہے اس میں باقی سارے اچھے ایکٹرز ہیں یہ پلے آپ اپنے لیے دیکھنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی